بھرول کے اس پارٹ میں ہم کنٹرول چارٹس کو ڈسکس کریں گے کنٹرول چارٹ ایک بہت امپورٹنٹ کالٹی کنٹرول ٹول ہے ہم نے اوبزورف کیا تھا کہ کوئی بھی ایکشن کرنے کے بعد ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم کنٹرول چارٹس کے ذریعے اس کی ریگولر مانٹرنگ کر سکتے ہیں یعنی اوبزورف کر سکتے ہیں کہ وہ ایوریج لائن سے کتنی ڈیوییشن کر رہا ہے یا آوٹر لیمٹس میں تو ٹچ نہیں کر رہا اور اس کے ذریعے ایک ڈیٹا کو ہم کنٹرول چارٹس کی صورت میں مینشن کر سکتے ہیں ایک کنٹرول چارٹ is used to examine the process to see if it is stable اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ٹائم کے ساتھ یا کسی انیلیس کے چینج ہونے کے بعد یا تیمپریچر ویریشن کے بعد اگر پروسس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا اونچ نیچ ہو رہی ہے تو ہم اسے observe کنٹرول چارٹس کے ذریعے کرتے ہیں There are two types of کنٹرول چارٹس One used for managerial purposes and other for analytical purposes Managerial activities جس میں administration کے کام ہو سکتے ہیں اور analytical purposes جس میں اپنے tests کو یا quality control activities کو منٹر کیا جاتا ہے A control chart is used to identify dots that are outside the control limits which indicate some anomalies in the process 7 consecutive dots below or above the mean value or an increment or a decline represented by 7 consecutive dots also indicate a problem ہم اسی چیز کو اگلی شیٹ کے اندر detail کے ساتھ discuss کریں گے کہ 7 consecutive dots below یا above mean value یا ان میں مستقل increment یا decline ہمیں root کسی problem کو پتہ دیتے ہیں It needs to examine what has caused such a tendency of or an increment or decline اس سے ایک data sheet آپ کے سامنے ہے جو میں نے خود سے fill کی for example ہم نے ایک buffer solution بنایا ہے جس کی pH 4.5 ہے ہم control chart بنانے کے لیے سب سے پہلے اس buffer کی multiple readings لیتے ہیں اور ان میں definitely 4.5 کے آس پاس variation پائی جاتی ہے جس طرح 4.52 55 53 56 47 46 etc ان کا mean value جب calculate کی ہم نے تو وہ 4.51 آ رہی ہے اور standard deviation وہ 0.04 آ رہی ہے یہ average line تھا ہم نے اس average کو یہاں پہ place کیا اس کے بعد یہ LICL جسے ہم lower inner control limits کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم mean value میں سے minus کرتے ہیں 2 times standard deviation کو upper inner control limit find out کرنے کے لیے ہم mean میں plus کرتے ہیں 2 times standard deviation کو اور اپنی outer control limits lower outer control limit اور upper outer control limits 3 times sigma یا 3 times standard deviation کو plus یا minus کر کے حاصل کرتے ہیں اسی تمام data sheet کو جب ہم graph میں construct کریں گے تو یہ ہماری average line ہے یہ ہماری upper inner control limit ہے یہ green ہماری lower inner control limit ہے یعنی 2 times standard deviation plus اور 2 times standard deviation minus جبکہ outer control limits 3 times standard deviation کے ذریعے نکالی گئی اس وقت سکتے ہیں list 3 کام کر رہا ہے اور ایک variation آپ observe کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی training کا fault ہے یا instrument کا fault ہے تو ہم اس fault کو بڑے آرام سے monitor کر سکتے ہیں اس طرح جو بات پچھلی sheet پہ لکھ تھی کہ ایک ہی side پر seven consecutive dots کا آنا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا data ایک ہی side پر move کر رہا ہے ایک ہی side پر اگر میرا average point اس طرح سے بنے اس کا مطلب ہے میرا data اپنا average line چھوڑ چکا ہے اور ایک نئی average line بنا لی اس نے یعنی کوئی environmental condition میں variation ہے یا ہو سکتا ہے میرا sample وقت کے ساتھ دی value ہو چکا ہے یا اپنی افادیت کھو چکا ہے تو مجھے fresh samples بنانے کی ضرورت ہے اگر مستقل data upper side پر جا رہا ہے تو یہ tendency ہے جو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو کسی بڑے problem کی نتیجہ بن سکتی ہے یعنی problems ایک دم نہیں آکر ہوتی ہمیشہ دستک دیتی ہیں ہمیں time کے ساتھ اپنا پتہ دیتی ہیں اور control charts کے ذریعے ہم بڑے بہ آسانی اس بات کو observe کر سکتے ہیں کہ problem مستقل بنیادوں پر ابھی آ نہیں رہی لیکن شاید آ سکتی ہے اگر data کسی ایک ہی سائٹ پر incline کر رہا ہے stay کر رہا تو پھر وہ outer limit سے باہر بھی جا سکتا ہے یا warning limits کو تو ضرور cross کر سکتا ہے so we can identify a change caused by elapse of time time کے ساتھ ساتھ آنے والی changes کو observe کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم نہ صرف problem بلکہ problem کو آنے سے پہلے اسے preventive measurement کہہ سکتے ہیں ایک process کے چلنے میں ہم preventive measurement کے ذریعے observe کر سکتے ہیں کہ شاید problem آنے والی ہے تو اسے time سے پہلے observe